بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اللہ پاک کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے سٹیچنگ کورنر میں میں آج آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو گول گلک کے ساتھ یہ پٹی لگانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آئے گا جو ہماری نئی سیکھنے والی بچیاں ہیں ان کو بھی یہ طریقہ بہت آسانی سے سماجہ آ جائے گا تو ویڈیو کو دیکھتے ہوئے مجھے کومنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ گلہ لگانا کیسا لگا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ پیسٹنگ بکرم لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے دبل فول کر لیا ہے اور مجھے اس کی جو چوڑائی چاہیے وہ سیون انچ چاہیے تو اس لیے میں نے اس کو 3.5 پر میں نے اس کو رکھا ہے اور اس طرح سے اب میں اس کی L شیف بنا لوں گی لمبائی میں نے اس کی سیون انچ رکھی ہے اس کو میں اس طرح سے گلائی کر لوں گی اور باہر جو ہے میں اس کا ایک انچ مارجن رکھوں گی ایک سے تھوڑا سا کم آپ اس کا مارجن رکھ لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفائی بہت اچھی آ جاتی ہے باہر سے میں اس کا ایک انچ مارجن رکھنے کے بعد اس طرح سے کٹنگ کر دوں گی اور اس کو جس طرح سے ہم نورملی کپڑے کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں ویسے پیسٹ کر کے آپ ایک طرف رکھ لیں تو اس کے بعد اب میں پٹی لگوں گی پٹی کا میں نے اس طرح سے شرٹ لی ہے شرٹ کی میں نے یہاں پر 6 انچ پر میں نے نشان لگایا ہے 6 انچ کے نیچے پر میں اس کی پٹی یہاں پر فٹ کروں گی اور یہاں پر آپ پینپ لگا لیں تو اس کا سینٹر بناتے ہوئے یہاں پر آپ پین کر لیں یہ ایک انچ جو ہے وہ چھوڑائی میں اس کی پٹی ہے اور لمبائی اس کی چودہ انچ ہے اس کے میں نے اس طرف سے دونوں طرف سے کپڑا اندر کی طرف فولڈ کر لیا ہے اور اس کو اب میں سیدھا اپنی جو شرٹ کے سینٹر پر ہے وہاں پر میں اس کی پینپ کر لوں گی نیچے سے بھی آپ پینپ کر لیں اوپر سے بھی پینپ کر لیں اور یہاں سے اوپر سے آپ نے سلائی کرنا شروع کرنا ہے یہاں سے اوپر سے سلائک کرتے ہیں تو جو ہماری پٹی ہے اس کو آپ نے بالکل سینٹر میں رکھنا ہے یعنی کہ جو ہماری پٹی کا سینٹر ہے ہماری شیٹ کا بھی سینٹر وہی ہونا چاہیے تو اس کو آپ اس طرح سے پریس کر لیں تو آپ کے بہت ہی آسان رہے گا اور اگر آپ پن لگانا چاہیں تو پن بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو سینٹر ہے وہ آئے تو اس کے نیچے سے میں جو لیس لگاؤں گی اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو آپ نہیں بھی لگا سکتے یہاں پر میں اس کے نیچے رکھ دوں گی اور پہلے اہاستہ اہستہ اپنی مشین کو آگے تک لے جاؤں گی تاکہ میری یہ جو لیس ہے یہ بالکل اچھے سے نیچے لگ آ جائے یہ دیکھیں یہ ہماری لیس لگ گئی ہے اب میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی اور اس کے کونے پر تہر جاؤں گی اب یہاں پر آپ نے اوپر کرتے ہوئے اپنی نوک جو سوئی کی نوک ہے وہ نیچے رکھیں باقی آپ اوپر کر لیں اور اس طرح سے نیچے سے لیس اس کو سیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر سے سلائی کر لیں تو یہاں پر آپ کسی نوک چیز سے بھی اس کو سہی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اوپر سے سلائی کرتے جائیں آپ نے جو اپنا گلہ ہے اگر آپ کا گلہ سکس ہے تو آپ نے فائف انچ پر یہ پٹی لگانی ہے تاکہ اس کی جب آپ گلہ لگائیں تو یہ اندر کی طرف ہاف انچ اندر کی طرف آج ہے اور ہمارا جو پٹی ہے وہ بلکل انصفائی سے لگے تو یہ ہماری پٹی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد اب ہم گلہ لگائیں گے گلے کو میں نے اندر کی طرف فول کر کے رکھ لیا تھا اب میں اس کا سینٹر رکھوں گی گلے کا اور شیٹ کا بھی سینٹر رکھوں گی اس کے بعد یہاں سے کٹنگ کر دوں گی اور اب میں پیسٹنگ برکرپ کے ساتھ بلکل سٹیچ کرتی ہوں گی شیٹ کے ساتھ اپنا گلہ جو ہے وہ سٹیچ کرتی ہوں گی تو یہاں پر ہم نے گلہ رکھ لیا ہے اب اس کو میں بلکل گولائی میں اپنی سٹیچ کر دوں گی یہاں پر جو ہماری پٹی ہے وہ ہاف انچ اوپر ہے تو یہ بلکل بہت اچھی سے بن جاتی ہے یہاں پر یہ بلکل پویسٹنگ برکرپ کے ساتھ آپ سٹیچ کرتے آئیں اس کے بعد اب ہم ہاف انچ پر اس کی کٹنگ کر لیں گے اور بیٹ میں ہم اس کے کٹ لگا دیں گے اس کے بعد اب اس کو آپ سیدھا کر لیں جو ہمارا گلہ ہے وہ اندر کی طرف چلا جائے گا الٹی سائیڈ اور اوپر سے اس طرح سے بلکل صفائی سے لگ جائے گا تو اب میں اس کو آپ کو پریس کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے آپ ترپائی کر لیں اور جو ہماری پٹی ہے اس کے اوپر آپ بٹن لگا لیں یا آپ ٹسل لگا لیں جو آپ کو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو یہ ہے میرا آج کا گلہ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ گلہ اچھا لگا ہوگا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا خوش رہیں آباد رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں